ہیلو اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز بیانا میں خواہر کری ہوں اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل فن پرتیسے میں خوش آمدی تو فرنڈز اگر آپ کا کیوں مبیلہ یا کوئی اور مبیلہ ہے اس کے آئی ایم ای ان ویلڈ شو کرتا ہے اس کو آپ کیسے رپیر کر سکتے ہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں بغیر کسی کمپیوٹر کے بغیر کسی ٹکنیشن کے پاس جانے کے لیے تو آپ نہیں کہہ کرنا اپنے سمپلی پلی آئی ایم ای چیک کرنا میں آئی ایم چیک کر لیتا ہوں تو میں نے تو آر ایڈی کو چیک کر لیا میرا بھی اوکی ہے تو آپ نے کیسے کرنا اگر آپ کا آئی ایم ای دونوں آئی ایم ای آئین ویلڈ شو کرتا تو آپ نے کہہ کرنا ہے پلی سٹور میں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے انجینیس موڈ اے پی کے شارٹ کا تو آپ کو یہ فری میں مل جائے گی اس کے ملنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ایک دفعہ اس کو اپن کرنا اپن کرنے کے بعد آپ نے ایسا کچھ آئیکن شو ہوگا تو آپ نے کہہ کرنا سیکنڈ والی اپشن پر آنے کے بعد آپ نے سی ڈی ایس یو انفرمیشن سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ریڈو انفرمیشن پر اس پر آنے کے بعد آپ کو جتنی آپ کی سیمیں ہیں وہ جتنی آپ کی سیمیں ہیں وہ شو کر دے گا ایک ہے تو ایک شو کر رہے گا دو ہے تو دو ہم نے پہلے ایک سیم کی سیٹنگ کرنی ہے تو پہلے ہم ایک سیم کو شو کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اے ٹی پلس لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ لکھنا ہے جو ابھی آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے مثال کے طور پر ای لکھ دیا مثال کے جو لکھا وہی آپ نے لکھنا ہے جو ابھی ایک اپنے لسٹ کریں گا پریس آ جائے گا اگر آپ نے اس کو سیٹنگ کرنی ہے تو فرسٹ والا اپشن ایک دفعہ کلک کرے اس کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا یہ دو ٹی مکنے نظر آ رہے ہیں آپ کو شاید کلیر سے یہ اپنے ای ای選 کو لکھا کرنا ہے کلیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو آئی ای می نمبر ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے مثال کا طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے آئی ایی می نمبر لکھ دینا ہے کچھ بھی لکھنے کے بعد ایہares میں نلکھ دیا اس کے بعد اپنے پھر وہی دبا رکھا ہے یہ یہ پڑھا کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر آپ کمانڈ کا سینڈے کمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو انویلیڈ کمانڈ بولتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پلاس ہے اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ اس کو اس جگہ پہ لے کہنا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سپیس کا ایک دفعہ اپش کلک کرنا ہے تھوڑی سی اس کے اندر سوری فرنٹ سپیس دینا تھا تو آپ نے ایک دفعہ سپیس کلک کرنا ہے اس کے بعد سینڈ ایک کمانڈ کر دینی ہے تو آپ کی جو سیم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور اس طرح آپ نے اگر دوسری سیم میں آنا ہے تو دوسری سیم کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ویسے ہی کرنا ہے ادھر ای لکھنا ہے اس کے بعد یہ پورٹ شو ہو جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ ون سیون والی کو چھوڑ کے دوسری سیم کے لئے تو آپ نے ایک سو دس والی پر کلک کرنا ہے یہ چیز آپ کے سامنے آگئی تو آپ نے کیا کرنا بھی پھر ویسی طرح ان دونوں کو ڈلیٹ کر کے اس کے بعد آپ کا جو آئی ایم ای نمبر وہ شو کرنا ہے اس کے بعد پھر اسی ڈارٹ کو لگانا ہے یہ والے یہ ڈارٹ کو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے پہلے کیا تھے ایٹی پلاس میں تھوڑی سی سپیس دینی ہے تو سپیس دینے کے بعد آپ نے سینڈ جو سینڈ ہے ایز کمانڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیٹ ریبوٹ کر دینا تو انشاءاللہ اللہ کے قرم فضل سے آپ کا جو آئی ایم ای ریپیر ہو جائے گا تو آئی حب یہ چھوٹی سی ٹرک آپ کو اچھی لگیا اچھی لگیا تو پلیس لائک شیور کمیٹس کرنا نہ بولو میرے چینل فانے پتر اس کو سبسکرائب ضرور کر دینا سو ملتے ہیں کوئی اگلی سی اچھی سی ویڈیو کے لئے تب تک لئے اپنے خیارتنا اللہ حافظ